دوستو بارس کی سیزن میں کورن تو ملتا ہی ہے اور کورن کے پکوڑے تو بہت کھالی ہے اب کچھ ہیلڈی ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میں لے کے آئیں ہوں دو طرح سے آپ یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں کورن اور پالک کا ڈھوکلا یا پھر کورن اور پالک کی ایڈلی بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی ٹیسٹی یہ پالک اور کورن کی ایڈلی جو کی اکتم سافٹ ہے موں میں گھل جانے والی ہے اس کو آپ ٹی ٹائم سناک یا بریک فاسٹ میں یا پھر بچوں کو لنچ میں آپ دے سکتے ہیں اور اسی ریسیپی سے آپ ڈھوکلا بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے یہ دو طریقے آپ آج سکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی ریسیپیز ملتی رہیں تو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک اور ایک چوتھائی کپ سوجی یعنی کی سیمولینہ انسٹن چیزیں بنانے کے لیے یہ بہت ہی یوسفل ہے اور ڈھوکلا کو بہت ہی سوفٹ بنانے کے لیے یہاں میں ڈال رہی ہوں ڈیڑھ چمچ گھی آپ چاہے تو تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں نے آدھا کپ لیا ہے کورن جس کو میں نے ہلکا سا بوائل کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے چاپ کی ہوئی سپینچ یعنی کی پالک یہ بچوں کو تو خاص پسند نہیں آتی ہے لیکن اس طرح سے بچوں کو کھلائی جا سکتی ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا کھٹا دہی آدھا کپ دہی ہے اس سے ڈھوگلا یا ایڈلی ایک دم سافٹ بنے گی اور تھوڑا کھٹا ٹیسٹ آئے گا اور اس کو اور بھی مزیدار بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا ہے لسن ہری مرچ اور ادرک جس کو میں نے اس بڑیہ سے مکسی میں میں نے پیس لیا ہے ایچلی یہ سپائس گرائنڈر ہے لیکن یہ ڈرائی اور ویٹ دونوں گرائنڈ کرتا ہے تو اس میں ہم اس کو پیس دیں گے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہے آپ چاہے تو چیک کر سکتے ہیں مرچی آپ اپنے حساب سے لیں اس میں ساتھ میں ڈالیں گے آدھا چمچ جیرہ آدھا چمچ سابود دھنیا اور آدھا چمچ سانف اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دو چمچ پانی ملا کر ہم اس کا پیس تیار کر لیں گے اور لیجے آٹھ سے دس سیکنڈ میں آپ کا یہ پیس تیار ہو جاتا ہے تو یہ پیسٹ ہم ڈال دیں گے اس مکسچر میں اور ساتھ میں ڈالیں گے سوادنوسار نمک اور کیونکہ دھوکلا بن رہا ہے تو تھوڑا کھٹا میٹھا ہوتا ہے اس لیے میں یہاں پر ایک ٹیبل سپون چینی ڈال رہی ہوں اگر آپ نہ کھانا پسند کرتے ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور بڑیہ سا کلر دینے کے لیے ہم ڈالیں گے ہلدی تو ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور کیونکہ ہمیں بیٹر بنانا ہے اس لیے ہمیں تھوڑا پانی ڈالنا پڑے گا تو یہاں لگ بھگ میں ایک کپ چیتنا میں پانی اس میں ڈال دوں گی اور اس طرح سے اس کا بیٹر بن جانا چاہیے آپ کنزیسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ڈھک کر پندرہ منٹ تک ہم رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ باہد یہ اچھے سے سوک ہو گیا ہے اور اس کا جو سارے فلیورز ہیں لسن ادرک اس کا فلیور اچھی طرح ایبزورب ہو گیا ہے اب سٹیم کرنے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے اینو فروٹ سالٹ ایک چمچ اور اس کو ایک ہی ڈریکشن میں مکس کرنا ہے تاکہ اس کا جو بیٹر ہے وہ ایرٹ ہو جائے اور ہمارے ڈھکلا یا ایڈلی ایک دم فلوفی بنے میں نے یہاں پر سٹیمر پلیٹ لے لی ہے آپ کوئی بھی تھالی یا پلیٹ لے لیں اس کو اچھی طرح سے تیل سے گریس کر لیں بیٹر کو اس میں ڈالیں اور اچھا سی ایونلی اس کو فیلا دیں تو ہمارا سٹیمر بھی تیار ہے تو ہم اس میں اب ڈالیں گے لال مرش پاوڈر تاکہ اس میں بڑی ایسا کلر آئے اور ایک تم سموکی فلیور آئے تو اس کو ہم سٹیمر میں رکھ دیتے ہیں دس سے بارہ منٹ تک ہم اس کو سٹیم کریں گے اسی طرح سے اگر آپ ایڈلی بنا رہے ہیں تو آپ ایڈلی کے مولڈ کو گریس کر لیں تیل سے اور پھر آپ بیٹر کو اس میں ڈال دیں تو یہ بہت ہی آسان ہے ایک دم انسٹنٹ ریسیپی ہے آپ اس کو پندرہ منٹ میں تیار کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایڈلی مولڈ بھی تیار ہے اس کو بھی ڈھوکلے کے ساتھ سٹیمر میں رکھ دیتے ہیں تو دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ اچھی طرح سٹیم ہو چکا ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس میں کلین نائف یا پھر ٹوٹپک ڈالیں اگر وہ کلین باہر آتی ہے تو یہ ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم ڈی مولڈ کر لیتے ہیں تو یہ ایڈلی بہت ہی بڑیا ایک دم پھول گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ٹیکسچر ہے بہت ہی فلفی ہے اور بہت ہی سافٹ ہے یہ پورفیکٹ ہے ٹیفن کے لیے یا بچوں کو لنچ میں دینے کے لیے تو یہ ہماری ایڈلی تیار ہو گئی ہے آپ اس کو چٹنی کے ساتھ یا پھر ٹی ٹائم سناک کی طرح آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈھوکلہ جو بھی تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں بھی ہم کٹ کر لیتے ہیں اور سرف کر لیتے ہیں یہ ایک دم انسٹنٹ ریسپی ہے اور پالک اور کورن بہت ہی ہیلتی ہے کم تیل میں بنا ہوا یہ ناشتہ سب کو بہت ہی پسند آئے گا تو یہ دیکھیں ڈھوکلہ بھی ہمارا تیار ہے کتنا بڑیا کلر ہے اور یہ بھی اتنا ہی سافٹ اور سپنجی ہے جیسے کی ایڈلی تھی تو دوستو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ڈھوکلہ ہم ایسے ہی کھا سکتے ہیں اگر آپ اس میں تڑکہ لگانا چاہیں تو دو چمچ تیل گرم کریں اس میں ڈالے رائی جیرہ رائی جیرہ فوٹنے لگے تب اس میں ڈالے کڑی پتہ اور ہری مرچ کٹی ہوئی اور ہنگ اور بس اس تڑکے کو اپنے ڈھوکلہ پہ آپ کو سپریڈ کر لینا ہے اور یہ اگرم بڑیا مزیدار ڈھوکلہ تیار ہے اس کو آپ چائے کے ساتھ انجوئی کیجئے اور آپ کے ایکسپیرینس شیئر کیجئے آپ کے کوئی کومنٹس ہیں یا سجیشن ہیں تو پلیز لکھ کر ضرور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بھی لکھ کر ضرور بتائیے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ایسی ریسیپیز آپ کو ملتی رہیں میں آپ کو پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ till then bye bye